ایک دفعہ پھر مہے ربی نور شریف اپنے رحمتیں اور برکتیں لوٹا رہے ہیں اور ربی نور شریف میں اہل عرب کا یہ معمول تھا کہ وہ حضور نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کیا کرتے تھے اور شمائلت مزید شریف پڑھا کرتے تھے آئیے آج ہم بھی شمائلت مزید شریف سے ایک عدیث پاک سننے کی ساتھ اداسل کرتے ہیں عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ليس بالطویل البائن ولا بالقسیر ولا بالابید الامحق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبت بعثه اللہ تعالی على رأسی اربعین سنة فاقام مکہ عشر سنین وبالمدینہ عشر سنین وَفَتَوَفَّاهُ اللَّهُ تَعَالَ عَلَى رَأْسِ سِتِّينَ صَانَةً وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ لِوَلِحْيَتِهِ رَشْرُنَ شَعَرَةً بَيْضَاً حضرت انس بن مارک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو بہت لمبے تھے اور نہ چھوٹے قط کے بلکہ میانہ کا لمبائی کی طرف مائل تھے اور آپ نہ تو بہت زفید تھے اور نہ ہی زیادہ گندم گھون آپ کے بال مبارک نہ تو زیادہ گنگریالے تھے اور نہ ہی سیدھے اللہ تعالی نے آپ کو چالیس سال کی عمر میں اعلان نبوت کا حکم دیا اعلان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دس سال مکہ مقرمہ میں رہے اور پھر دس سال تک مدینہ منورہ میں رہے ساٹھ سال کے عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داری میں بیس بال بھی سفید نہ تھے اسح روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال ہے غالباً عربوں کے رواجی مطابق قصر کو ترک کر کے صرف ساٹھ کا ذکر کر دیا گیا صلو اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی محمد مطابق آپ موسیقی